اسلام علیکم جماعت حشتر مضمون اردو عنوان حمد حساول حساول میں آج ہم کریں گے تشریحات اس حمد کے بارے میں میں نے آپ کو پہلے بھی پڑھائی کرتے وقت بتایا تھا کہ یہ پوری حمد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر کامل عقیدے کے بارے میں لکھی گئی ہے اس حمد کے شاعر اسماعیل مرٹھی نے بڑے احسن طریقے سے اللہ پر اپنا کامل عقیدہ بیان کیا ہے اس حمد کا ہر مصرہ ہمیں اللہ تعالیٰ پر کامل عقیدے کی گواہی دیتا ہے اور یہ پوری نظر پہلے بھی بتا چکیوں کہ پانچ مصروں پر مشتمل ہے اور محمد کہلائے گی پانچ مصروں پر مشتمل نظم جو ہے وہ محمد ہے پانچ پانچ مصرے ہیں اس میں اور آپ نے بیٹا جب کاپی پر محمد لکھنی ہے تو کسی بھی مصرے کے انڈ پر آپ نے کوئی علامت نہیں لگانی جب آپ کی ایک محمد ہتم ہو جائے گی تب بھی آپ نے کوئی تفصیل یا کوئی کامل کچھ بھی نہیں لگانا بعض اوقات بچوں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ ایک مصرہ لکھتے ہیں تو حتمہ کی علامت لگا دیتے ہیں تو آپ نے کوئی بھی علامت مصرے کے انڈ پر نہیں لگانی تو ہم پہلے چلتے ہیں اس حمد کے پہلے محمد کی طرف پہلے بتا چکیوں کہ اللہ تعالیٰ پر مکمل عقیدے کے بارے میں لکھی گئے ہیں تو پہلی محمد سے ہماری ہے ہمیشہ میری خدا پہ نظر رات ہو دن ہو شام ہو کے سہر نہ اجالے میں ہے کسی کا ڈر نہ اندھیرے میں کوئی ہوفو ہتر کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ اس کی تشریح ہے محمد نمبر ایک کی تشریح ہے اس میں شاعر اسمائل میٹھے ہی کہتے ہیں کہ کوئی بھی وقت ہو صبح کا شام کا دن کا یا رات کا مجھے کوئی ہوفو ہترہ لاحق نہیں ہوتا نہ ہی مجھے دن کی روشنی میں اور نہ ہی مجھے رات کی اندھیرے سے کوئی ہوفو ہترہ ہوتا ہے کیونکہ میرا یہ پختہ عقیدہ ہے کہ میرا خدا میرے ساتھ ہے جو ہر جگہ اور ہر وقت ساتھ ہوتا ہے اسی کی ذات کی بدولت مجھے کوئی ہوفو ہترہ محسوس نہیں ہوتا اس پوری محمد کی تشریح میں شاعر جو ہے اللہ تعالیٰ پر اپنے کامل عقیدے کو بیان کر رہا ہے کہ کوئی بھی وقت ہو دن ہو رات ہو کوئی بھی وقت ہو تو مجھے اسی لئے ہوفو ہترہ لاحق نہیں ہوتا کیونکہ میرا اللہ پر توقل ہے اللہ پر مکمل بھروسہ ہے کہ وہ ہر وقت اور ہر جگہ میرے ساتھ موجود ہوتا ہے جو مجھے ان تمام حطرات سے دور رکھتا ہے آگے محمد نمبر دو ہے شام کا وقت ہو یا صویرہ ہو چاندنی ہو کے گپ اندیرہ ہو مین یا اندین مجھ کو گھیرا ہو لیک پر ہول دیلنا میرا ہو کیونکہ میرا ہدا ہے میرے ساتھ الفاظ مانی پہلے بھی ہم کر چکے ہیں لیکن تشریح کرتے وقت پھر میں آپ کو ایک دفعہ بتاتی ہوں گپ اندیرہ بہت تیز سخت اندیرہ مین بارش آنڈی تیز ہوا لیک لیکن پر ہول ہترا گبراہٹ اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں محمد نمبر دو اس محمد میں شاعر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کوئی بھی وقت ہو کیسا بھی ہو مجھے ڈر نہیں لگتا یعنی شام کا وقت ہو یا پھر صبح کا صویرہ چاند کی تیز روشنی ہو یا پھر رات کا سخت اندھیرہ جسے دیکھ کر مضبوط سے مضبور دل والے لوگ بھی گھبرا جاتے ہیں لیکن شاعر کہتا ہے کہ مجھے ذرا بھی ڈر محسوس نہیں ہوتا تیز بارش ہو رہی ہو یا پھر سخت تیز طفان ہو تب بھی میرا دل نہیں گھبراتا کیونکہ مجھے میرا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے میرا یہ کامل عقیدہ ہے کہ میرا حدا میرے ساتھ ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ پوری محمد پوری نظم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر کامل عقیدے کے بارے میں لکھی گئی ہے کہ کوئی سا بھی وقت ہو کیسا بھی ہو تو اللہ تعالیٰ کی ذات اسے شاعر بیان کرے کہ مجھے خوفہ حطرہ محسوس نہیں ہونے دیتی کیونکہ میرا اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل بھروسہ ہے کہ وہ میرے ساتھ ہر جگہ اور ہر وقت ہیں تو آج اتنا ہم نے کام کیا ہے جو آج کروایا گیا کام ہے اس کو آپ نے نیچ کاپی پر لکھنا اور یاد بھی کرنا ہے فیمان اللہ اللہ حافظ